کمی کھیل ہاکی کے اروج و زوال کی داستان کسی سے پوشیدہ نہیں ہے ماضی کے لیجنڈ کھلاری شہباز جونئر کینیڈا ماسٹرز اور ہاکی ٹیم میں کوچ کے فرائے سے انجام دے رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے سابق بارہ اولمپک اور ورلڈ چیمپئن کھلارڈوں پر مرشتبیل سکوار تویوری کے پہلے ہفتے میں کینیڈا کا دورہ کرے گا کینیڈا اور پاکستان کے مابین دوستانہ تین میچز کی سیریز کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے محبوب شیخ کی ریپورٹ دیکھئے قومی کھیل ہاکی کے اروج و زوال کی داستان کسی سے پوشیدہ نہیں چار آلوی کپ، تین اولمپک گول میڈل، تین بار چیمپئنز ٹروفی اور ایشنز گیمز میں آٹھ مرتبہ سو نیکہ تمغہ جتنے والی پاکستان کی ہاکیٹیم حکومتی ادم دلچسپی کے باعث ماضی کا حصہ بن چکی ہے اب آلوی رینکنگ میں اہم مقام حاصل کرنا ایک خواب بن گیا ہے اسی وجہ سے ماضی کے لیجنڈ شہباز جنئر بھی نیشنل کینیڈا انڈور ماسٹرز ہاکیٹیم کے فرائض انجام دے رہے ہیں بطور کوچ ان کی سابرائی میں کینیڈا کی ٹیم 26 مارچ سے برطانیہ میں ہونے والے ہاکٹی ورلڈ کپ میں شرکت کرنے جا رہی ہے خودشتہ روز رانہ رعوف اور ناصر شاہ کی جانب سے پریس کانفرنس کے دوران بتایا گیا کہ پاکستان کے سابق بارہ اولمپیک اور ورلڈ چیمپئن کھلاری پر مشتمل اسکوارٹ فروری کے پہلے ہفتے میں کینیڈا کا دورہ کرتے ہوئے کینیڈا اور پاکستان کے مابین دوستانہ تین میچوں کی سیریز کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے ہمارے صاحب اس وقت پاکستان کے ہاکی خریجن کے طور پر پچھانے جاتے ہیں اور آج ہمارے صاحب کینیڈا میں موجود ہیں شہباز صاحب ہم سے معلوم کریں کہ شہباز صاحب کینیڈا آنے کا مقصد کیا ہے بہت شکریہ کیا کیونکہ میرا شوق تھا ہاکی ہاکی کی وجہ سے میں جو ہے نا وہ یہاں پہ بھی آیا ہوں اور ہاکی کی وجہ سے مجھے یہاں پہ جو ہے نا آفر ہو تو اس وقت پاکستان کے بعد کینیڈا کی ہاکی فیڈرشن کے ساتھ منسلی کچھ میں آفیشلی طور پر اس وقت نیشنل کینیڈا کی انڈور جو ماسٹرز ہاکی ٹیم ہے اس کو ابھی یوکے میں جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے اس کے ایز ایک کوچنگ کے فرائز انجام دے رہا ہوں اور اس ٹیم کو ساتھ وہاں پہ لے کر جا رہا ہوں انڈا کی جو ہے وہ چھبیس مارچ کو جو ہے وہ یوکے کے لیے روان ہوگی اس سے پہلے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ٹیم ماسٹرز یہاں پہ آ رہی ہے ہم چاہرے تھے اس کی پرپیرشن کے لیے پاکستان کے ساتھ جو ہے نا تین میچوں کی سیریز کلیں ہم جانے سے پہلے جو نا پاکستان ماسٹرز کے ساتھ جو جو ورلڈ ٹیمپنئن ہیں وہ لوگ آ رہے ہیں ان کے ساتھ کھیلیں گے اور ورلڈ کپ سے پہلے ہماری اچھی تیاری ہو جائے گی تو پاکستان سے کون کون سے حکی کے لیجنڈز ہیں جن کے ساتھ آپ کی ٹیم میچ کے لے گی جی برکتر سول صاحب ہے جس میں شباز سینئرز ہیں رانہ مجاہد ہیں آسر باجوہ ہے کامر انشرف ہے کامر ابراہیم ہے اور اس کے علاوہ خاید جنید ہے اور انجم سعید ہے اور آسم ہے اور انٹرنیشنل ہے یہ بڑا پلیس پر مشتبل یہ اسپورٹ ہے جو یہاں پہ تشریف لے کر کینیڈا کی جو ہے وہ کی ٹیم کا فیچر کیا دیکھ رہے ہیں کینیڈا کی فیچر جو ابھی تک میں جیسے سمجھ گا کہ پاکستان سے بہتر رنکی گئے یہ بھی سیریز ہی بات ہے ہمیں یہ دیکھنے کو ملنا تھا وہ وہ ٹیم جو پاکستان جنہوں نے ہاکی میں ایک پوری دنیا میں اپنا ایک نام جو ہے وہ لہا منوایا اور جس میں چیمپئن رہے ہیں چار دفعہ ورلڈ کے رہے ہیں تین دفعہ ورلڈ کے رہے ہیں تو اس وقت دل سے جو ہے نا وہ سمجھنے کے تکلیف ہوتی ہے کہ پاکستان ہاکی جو ہے نا وہ سارا کچھ دنیا کو بتانے والے اب جو ہے نا ہم اتنے پیسے چل گئے ہیں کہ یہ کینڈا کی جو ٹیم ہے ان سے بہتر رینکنگ دے کھیلوں کے میدان میں ہاکی میں پاکستان نے اپنا نمائی مقام حاصل کیا لیکن آج وہ زبوحالی کا شکار ہے اس کی پیچھے بہت ساری وجواتیں ہیں اگر سا لگتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم ماضی کا حصہ بن چکی ہے محبوب شیخ دنیا نیوز ٹورنٹو